وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش شریف با آوازِ بُلَن پڑھو کتنے واری حضور کو رسول چکے ہو کہ اے تو بعد سلام اور دروش اچھا پڑھنا چاہیے پڑھو بلند آواز نہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِیدی یا حَبِيبَ اللَّهِ حاضرینِ گرامی آج دی ایک کانفرنس سن کانفرنس دا نا دینا پہ آئے ورنہ ایک کانفرنس نہیں اے بم کو چھے کیونکہ اتنے بندیاں نا لائے آنا اس میدان چھے ایک بندے دی طاقت نہیں اے رب فرشتن حکم جتاہینا نا پڑھا ہوتی بڑی خوشی ہوئی ہے تواڑی محبت تواڑی ارادت آپ نے پیر کامل دی شان سنن واسطے تواڑا آنگنہ اسردہ دل خوش ہویا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دین دنیا نیا خوشیاں عطا فرمو میں مقتصر گفتگو کرنی ہے حضور دا کرم ہے میں آپ نے فرمایا ہے اجازہ دیتی کہ تو بائے کے اپنی گزارشات پیش کر یاد رکھنا چاہیدہ ہے کسے لمحے بھولنا نہیں چاہیدہ کہ ساڑے واسطے عزت دا سبب فخر دا سبب اور ہر قسم دے ناز دا سبب اللہ دے محبوب دی غلامی یہ اتنی نسبت عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیڑی ساڑی قسمت تجلی کی امبیاء منگ دے گئے کائنات کسے دی اے شان نہیں کہ اس نے سر دی اکھنا اللہ دا دیدار کیتا ہوں کہ صرف خدا دا محبوب اور اس مقام میں حضور دی زبان چھو سنیا آپ فرمایا کہ تور تے موسیٰ علیہ السلام ارز کیتی آئی رب عرینی کہ اللہ میں اپنی زار دا دی دار کرا فرمایا اگر دی دار ممکن نہ ہوئے آ تو کدی نبی التجا ہی نہ کرے آ نبی جس چیز ہی التجا کردائے تو نبی دا قول ہر قول الہام ہوندائے وہی ہوندی ہے ممکن نہ ہوئے آ تے التجا نہ کرے نا رب جواب یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میں ویکیا نہیں جا سکتا فرمایا تو نو ویک سکتا اس دی کی وجہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے فران فرمایا کہ الانترانی تو نو ویک سکتا یہ دی وجہ اے ہائی اللہ فرمایا کہ میں تور تے ستر ہزار پردہ لائیں تے ستر تے ستر ہزار ریا ہیک پردہ میں لائیا تہ ہر شاہ زمین آسمان جل کے راک ہو وئی سی تے تور تے میں آ کے کمیں پردے لائیں لہذا تور تے میں بے ہجاب نہیں ہو سکتا لا مکان تے تو نہیں آ سکتا اوہ ہو رستی ہے جیڑیاں حددان تروڑ کے کعبہ کا حسین دے مقام دے میرے کو سبحان اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم دیئے شان اکدہ سے جیڑی میں اپنے پیردی زبان چو سنی تسی چوئے بھی اندازہ لال کہ میرے پیردہ مقام مارے فرد کی طرح جیڑی اکثر حضور بھی بیان فرمائند کہ آپ فرمائند اللہ معاف کرے جبریل امین بھی معاف کرے صدرہ تجھے سرے حضور اتا لگ جنہ سرے جبریل پتہ لگ گا کہ اس محبوب لا مقام کیا اور حضور فرمائند یہ میرے نال آوے آ میں آکھ کہ میرے نال آ تمہین کعبہ کا حسین تے پہنچا آ جبریل امین نے کیا ایک پر ہوتا نہیں ہو سکیا لیکن مکہ دے موچی دی بنی ہوئی جتی جڑی نبی پاک دے جوڑے بنے وہ لا مقام تک نال گئے جبریل دی نور دی یو قوت نہیں جڑے یار دے جوڑے دی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اکبر قبیر سبحان اللہ تعالی نے محبوب مخشیہ کس ایک عاشق نے اچھا ہی شعر کہا ہے کہ انبیاء کو امتی ہونے کا جن کے شوق تھا سارے نبیان شوق ان کی واہ واہ قسمت ہماری واہ واہ سبحان اللہ نصبت ذات اقدس جیستے سب نفخار ان سرکار ذات اقدس تے نبو وردی تکمیل ہو گئی سارے نبیان دی نسل کیوں نبی یمدی آئے نبی پاک تے آکے نبو وردی تکمیل ہو گئی تے او ذات جیڑی آفتاب وحدت الہی دا وہ دا فیضان سارے نبی اصل کر رہے ہیں تے پچھلے انہوں کی میں فیض ملنا حضور فرما میری امت دے علماء کم کر سن جیڑے بنی اسرائیل دے نبی کر دے رہے ہیں او علماء او علماء جنہ کون علمے نفے سرکار نے ہمیشہ علم نفے من نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا تے اسلام صرف مکہ شریف اور مدینہ شریف چاہا حضور دی نبو ورد تکمیل ہوئی صدیق اکبر نے عراق اور فلسطین دیا حد نو فتح کر اسلام پہنچایا فاروق آزم نے چوی لکھ مرب ملت اسلام دا جھنڈا گاڑیا حضرت عثمان غنی نے اٹھائی لکھ مرب ملت اسلام دا جھنڈا گاڑیا صابت وات تابعین اسی طریقے نال نبی پاک دے نائب مان کے اس دین نو زندہ رکھتے رہے حتیٰ جس تیار اندل اس فتح کی تا عبدالرحمن دخل نے اسا سبحان اللہ یہ بھی جانے دے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن چرز کی تھی یا اللہ میری امت دنیا اور آخر دا خیر دے اللہ تعالی فرمایا موسیٰ جی رتو پہ مگنا اے تو میں اس نبی دی امت واسطے لکھ چھڑ دیا جنہ دی شانہ تورا تو انجیلے چھڑے حضور دی امت ہر دور چولی آئے اور اے نند سینے نبی پاک دے سینے چھلائے رہے اے جی ولایت اس نو حاصل ہے مکتب سو مشکات نبوت امام غزالی لکھ دیں جنہ نبی پاک دے سینے چھو برا راست نور ملے ولی بن جاندہ اس ولایت اندر مختصر میں ارز کر سب تو وڈا مقام اس دائے جنہ سب تو زیادہ اپنے پیر نال محبت اور جنہ پیر دا حکم مند حضور آلہ غریب نواز اپنے ملفوظات جو فرمہن دیں انوار شمسیہ دیں نکل کی تیں کہ میں سٹ دیں سٹ دفتر مصنوی مولانا روم دیں تلاوت دیترہ پڑھیں برکت واسطے کہ انہ سٹ سٹ دفتر دفتر مہینے نظر آیا ہے جس پیر نو راضی کر لیا اس اللہ رسول نو راضی کر لیا میرے حضور شیخ الاسلام بھی خصوصیت کی اس ولایت چسی دیکھ لے چھوٹی دی ولایت مقام دنیا چوہی پہنچا جس پیر دی خدمت کی تھی تریوی سال خواجہ مہین الدین فرمائن دن میں اپنے پیر دی خدمت کی تھی چوی گھنٹے کنڈ نہیں لائی زمین تھے پیر بلائے پھر ولی مقام ملیا کی اس کرون کلمہ پڑھایا جتنی خدمت ہوئی اتنی شان ملی اتنی طاقت ملی کوئی ولی حضور دی امت کیونے یہ کافر مسلمان کیتے جتنے خاجہ مہین الدین اجمیری نے کیتے جتنے فریض دین گنج شکر نے کیتے جتنے محبوب الہی نے کیتے اور شاہ جہانی مخدومی نصیر الدین چراک دے لید مریض بنے تو پھر انہیں کئی ایک لکھن کلمہ پڑھا چھڑیا جتنی پیر دی خدمت زیادہ کیتے اتنا مقام ولایت زیادہ ملیا حضور پیر سیال نے بارہ سال غلامی کیتے میں حضور دی زبان کیا پیر سیال فرمایا گھلام دا کام غلامی دے اگر ساڑھے بارہ سال آپ اگے نسن تو ایک کمال نہ غلامی اور غلام دا حق کے غلامی دے جی اتا ہوئی اور پیر سیال دے اس فرمان دے ہوئی کہ تو خضر دے پیچھے کیوں ہی آپ فرمایا جی مجلد خضر آ رہا میں انہوں چھوڑ خضر دے پیچھے میں نے سیال کو رنگ دے اور فرما تو نہیں رہا تو میں نہیں اللہ دیتا واصل کر دیتا دنیا نے اس سلسلہ چل رہا ہے چل دا راسی لیکن جو اخری کا لرز کرن لگا کوئی اجی ابھی پیر ہے جس سارے مشایخ ان راضی ہمیں جی میرے پیر سیال تھے سبحان اللہ بشک تے نظر مار تو انہوں آ دے تو انہوں شریف دے صاحب زاد گان انہوں دے والدین سجادہ نشین لائے کی آئے انہوں بیعت کرو مہار شریف دے صاحب زاد گان بیعت ہوئے میں ان سید آل مجتو علی خان بھائی اپنی زبان نہ سنایا کہ میں میرے والے سید آل رسول علی خان آ کیا آل سیدی یا اگر اس وقت روح زمین تے طریقت اور شریعت دا کامل ولی یہی تو خاجہ محمد کمر رسول اللہ لچ بیعت کرنی یہی تو نہ نہیں جا کے بیعت کرنی میں حاضر ہوئے ام اپنے والد جا پیغام آؤ بھی پیش کیتا آپ فرمایا میری مجال نہیں کہ سید ہوئے خاجہ غریم نوا دی اولاد دو ہوئے تو میں انہوں مرید کروں واپس چلے گئے آپ بیعت نہیں کی تونسے پانک ایک صاحب زادیان وہ جسے حضور مہار شریف دے بیک لینہ کھڑے ہوئے دے جسے حضور اٹھ جا میں جت تک کند نظر رم دی رہا وہ صاحب زادی پان دے نا کسے پوچھا اتنی تسی تونسے حضور کسے اور قدر نہیں کر دے انہ کہ سج پوچھو تے اس جنے میں ایک مسئلہ سمجھا چھڑے آئے انہ کہ 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 رہا مسئلہ میں سمجھ آگئی کہ حضور خاتم النبی جین حضور تو بعد کوئی نبی ہو بے آت شیخ کمر الدین ہو بے آت ایسی ہستی جس تے اپنے پیرہ نو ناؤ ایک بڑی راز تے میں درباری نے کہا کہ آپ اندر ہوئے انتر نور جہانی صاحب دا فرمان کسی اور اندر نہ جوان دتا کر جس سیال شریف دا پیر اندر ہوئے میں کہ یہ حکم انہ کہ سیال شریف دے غلام ہی ہیں تو سجادہ نشین آن گردی دے اہمے نہیں گلتوں سے کیلئے کہ اندر میں دروازہ کھولے آئے نا اندر میں دیکھ کیا ہے کہ شیخ الاسلام ہاتھ اٹھا کے دعا پر دے قبلہ آلم دا مزار جھولے جتنا جھول لے وجد دے اندر اللہ تبارک و تعالی سڈ آمنا جامنا آستان دی عزت محبت حضور غریب نواد حکم دی فرما برداری اصاری نسلت بھی قیم دیم رکھے انہو علا کل شین قدی